لیسکو کے گھریلو سارفین کو تیس کی بجائے چھبیس دنوں کی بلنگ کا انکشاف ہوا ہے سارفین کو ریلیف کے لیے چھبیس سے ستائیس روز کی بلنگ کی گئی ذرائع کے مطابق تاریخ تبدیل ہونے سے لاکھوں سارفین کے بلوں میں نمائن کمی ہوگی لیسکو نے گزشتہ کی نسبت روہ سال کم دنوں کی بلنگ کی ہدایت کی تھی جبکہ لیسکو کے گھریلو سارفین کے بیچ آٹھ سے گیارہ میں چھبیس سے ستائیس روز کی بلنگ کی گئی جبکہ کم دنوں کی بلنگ سے لیسکو لائن لاؤسز میں اضافہ ہونے کے خدشات ہیں مزید تفصیلہ جانیں گے شاہد سپرا سے شاہد بتائیے گا اس مرتبہ تیس کی بجائے چھبیس دنوں کی بلنگ ہوئی ہے جی بلکل یہ لاہور لیسکو کمپنی کے جانب سے سارفین کو ریلیف دینے کا انوکہ طریقہ کار سامنا ہے کہ نیفرہ کمانین کا مطابق تیس یا اکتیس روز کی بلنگ کی جاتی ہے لیکن لیسکو نے ماہ سپٹیمبر میں لاکھوں سارفین ہے جن کو چھبیس اور ستائیس دن کی بنیاد پر بلنگ کی ہے جس کی صورت میں ان کے بلوں میں تو خاطرکہ کمی ہو جائے گی لیکن اس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان پرداش کرنا پڑ سکتا ہے درانی یہ بتا ہے کہ دستہ سال کے نسبت روہ مار جب چھبیس یا ستائیس دنوں پر بلنگ کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے یونٹ سب سمین کی طرح پر کم ہوئے اور ہر پیجز میں آٹھ، نو، دس اور گیارہ پیجز یہ وہ پیجز ہیں جو گرینو سارفین کی بلنگ جس پر کی جاتی ہے تو ہر پیجز میں دو سے اڑائی لاکھ یونٹ جہاں وہ کم ہیں تو اب یہ یونٹ جہاں وہ آور بلنگ کی صورت پر پورک کیے جائیں گے تاکہ ریکارڈ کو مرتب کیا جا سکے ریکارڈ کو مرتب کیا جا سکے شاہد سپر آپ کا بہت شکریہ